کمر کا درد جوڑوں کا درد یہاں پھر کئی لوگوں کی آج کل دیکھا ہے کہ کہتے ہیں ڈسک لپ کر گئی ہے اور پٹھوں میں درد رہتا ہے کھچاؤ رہتا ہے جو بڑھتی ہوئی عمر میں تو یہ ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے مگر آج کل دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ کافی بڑھتا جا رہا ہے مطلب ہلکی سی عمر کے نوجوان دیکھیں ان میں بھی یہ کافی مسئلہ نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خوراک ہے جو ہم آج کل فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتا ہے جو ہم چاول استعمال کرتا ہے چاول جو ہے بادی ہوتا ہے یہ بڑی وجہ بن رہی ہے اس چیز کی فاسٹ فوڈ ہو گیا فاسٹ فوڈ میں پیزا برگر اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے خون میں جو فاسٹ مادے پیدا کرتی ہیں اور یہ اس چیز کا جو ہے ان دردوں کا باعث بنتی ہیں ہمارے میدے کو تباہ کرتے ہیں اس کے بعد بہت بڑی وجہ کولڈ رنگز ہیں کولڈ رنگز ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں جو گریسی ریکوڈ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد انٹی بارٹکس کا استعمال تھوڑی سی بیماری میں بھی ہم دھڑا دھڑا انٹی بارٹکس لے رہے ہوتے ہیں یہ انٹی بارٹکس جو ہوتی ہیں یہ ایک طرف تو ایک چیز کا علاج کر دیتی ہیں دوسری طرف دوسری چیزوں کو بہت نقصان دیتی ہیں ہمارے جوڑوں میں جو گریسی مادہ ہوتا ہے ہڈیوں کو جو آپس میں گسنے نہیں دیتا اس کو یہ خوشک کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل خوشک ہو جاتا ہے ہڈیوں میں سے چٹکنے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اٹھتے بیٹھے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ جب آوازیں ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ابھی مادہ خوشک ہو چکا ہے پھر گھڑیاں گسنے شروع ہوتی ہیں اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے میرے پاس ایک دیسی نسخہ ہے ابھی آپ اس میں کیا کریں کہ سوہانجا اور ٹیکر کا گوند اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے یہ جو دیسی اجوائن ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے پچاس پچاس کرام لے لینے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کا پیس کر پاورڈر بنا لینا ہے اور صبح دوپیر اور شام ایک چائے کا چمچ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ یا پھر کعوے کے ساتھ اگر استعمال کریں وہ بھی اچھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کے ان تمام عوارت سے بالکل شفاہ ملے گی ان سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی